جشپور کے پہاڑی کوربہ دیسے تو راشپتی کے دلتک پتر مانے جاتے ہیں لیکن سوامی گہیرہ گروہ سنسطان کا سنچالک اور زمین مافیا ان کی سو اکر سے بھی زیادہ کی زمین چھین رہا ہے اور کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آ رہا آواز اٹھانے والے پہاڑی کوربہوں کو نقسلی بتا کر اب فسایا جا رہا ہے جشپور کے یہ پہاڑی کوربہ ہر طرف سے پردارنا چھین رہی ہے سون گرسہ پنچائت میں رہنے والے ان پہاڑی کوربہوں کو راشپتی کا سنکشن پرابت ہے لیکن سوامی گہیرہ گروہ سنسطان کا مافیا سنچالک انہیں زمین سے پیدر کل کرنے پر دلائے کئی سال پہلے گہیرہ گروہ کو انہی پہاڑی کوربہوں نے پوجہ پاٹ کے لیے کچھ زمین دی تھی لیکن اب گہیرہ گروہ کا بیٹا ببرو وہان آس پاس کی ساری زمین قبضہ کر کے خدان بنانا چاہتا ہے یہ بیٹا چھوٹ ہو گئے نا ان کو اکال پڑ گیا دست دست بیٹا جنوالی ہے ان کو سمپتی پور نہیں رہا ہے کھیت باڑی پور نہیں رہا ہے تو دھر سے لوچ رہے ہیں دھر سے کونچ رہے ہیں دھر سے کان کر رہے ہیں یہ تو بیپار بنا لیے دھرم اس تھان کو نہیں تو ہمارا پرمار دیکھئے ہمارا سمپتی ہے پہاڑی کورباؤں کا جینا مشکل ہو رہا ہے پولیسے مل کر ببرو وہان اب پہاڑی کورباؤں کو نقسلی کمانڈر بتا کر مکتنوں میں فساد رہا ہے تو کہاں کریں گے آخری سامنے ہو جائے گا تو پھر کمانڈر بنیں گے پھر لڑائی کریں گے تو آپ کو تو نقسلی بول کے آپ کو پہلے آپ کو پڑ کر رہی ہوئی ہے جی کن چار بار ہم لوگ کو ریپورٹ تھانے میں کیے ہیں اور اس کے چلتے ہم لوگ کیسی بھی رہیں گے ہیں گول ریپورٹ کیا تھا کیا ریپورٹ کیا تھا ریپورٹ ہوئی نسلیٹ کمانڈر کر کے ریپورٹ کیے تھے ہم لوگ راشٹ پتی کے دتک پوتر ہوتے ہوئے بھی راشٹ پتی بھی کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں پہتگتلا پتری بھی کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں راج پال بھی مکھ منتری بھی یہاں تک کی سامنے جسپور جیلا دھچ مہدہ وہ بھی کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں بگرو وہن رتوے والا جو زمین حرکنا اس کا پیشا ہے زمین حرک کر اس کا کوئی داختاد بنانے کا پلاک ہے ادھکاری بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا ادھکار ادھینیم کی تھا تو اسی گتات ان کے دورے بھی بیکتیگت پتے کی مام جو ہے پہلے خاصن سے کی گئی تھی اور اسی آمدن پہ جانچ کی لئے پاس آیا ہے تو جانچ کی کاروالی اس میں گتی سی لے بگرو وہن کا ویروت کوئی نیتا بھی نہیں کرتا یہی کارنٹ ہے کہ وہ بڑی معصومیت سے اپنے کو اندردوش بتا رہا میں کیوں کسی کا جبن چھینوں گا اور میں نے تو ایسا چھیننے کا کہیں بھی میں تو ایسا کابی جی نہیں ہے اپنا جو پرانا ہے اسی کو بھی ہم نے آدھا چھوڑ کے رکھا ابھی بھی ہاں تاکہ کل کے دن بات ہو تو بھئی کہاں تک ہے تو لے لو بھی ہمیں کوئی ایسا چھینہ لگتی ہے کسی کا میلوم وہ بھی اپنے پڑوسیوں کا ایسا کیوں کروں گا پہڑی گوروہ یہ دوناتھ دلی میں پانچ دن رکے رہے لیکن نہ تو ان کی ملاقات راشت پتی سے ہو پائی اور نہ ہی پتہل منتریہ کسی منتری سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نقصہ کی بنا ہی دیا گیا ہے اور اب لگتا نہیں کہ دوسرا کوئی راستہ بچانے ہیں سمجھ لے جشپور سے راجش پر